نمسکار انڈیا نیوز راؤل گانڈی نے بی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سرکار صرف ادیوگ پتیوں کے ہاتھ مجبوط کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کا کام نفرت فیلانا نہیں ہے پریانکہ نے کانگریس یو تر مینیفیسٹو پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنسکرد کے سکشک اردو کے سکشک آنگنواری آشاہ آدھی کے خالی سبھی پردوں کو بھرا جائے گا ساتھی بھرتی پرکریہ میں نلچوانوں کا جو پردوسہ ٹوٹا ہے اسے باہل کرنے کے لیے سبھی پرکشاو کے فارم کے لیے لکھ کیے شلک ماف ہوں گے اور بس پہ نیاتری بھی فری ہوں گی رہنگا نے کہا کہ یہ ایک جوب کلینڈر جاری ہوگا جس میں بھرتی وکیابن پرکشا نیوکتی کی تاریخیں در چونکی اور اس کا اولنگن ہونے پر کڑی کارروائی بھی کی جائے گی اس کے ساتھی آرکشو کے گھٹالے کو روکنے کے لیے ہر بھرتی کے لیے ساماجیت نیا پرویکشک ہوگے اور سیڈ سٹارٹف فن کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپے دیے جائیں گے پی ایم موڈی پھر سے دنیا کے سب سے لوکپریہ نیتا چنے گئے امریکی ڈیٹا انٹیلیجنس فارم دا مارننگ کنسلٹ کے سروے نے آکڑے جاری کیے ہیں سروے میں پی ایم موڈی کی اپرووال ریٹنگ اکتر فیستی ہے تیرہ سے انیس جنوری کے بیچ کرائے گئے اس سروے میں بھارتی پردانمندری دنیا کے کئی راشترپتیوں اور پردانمندریوں سے کافی آگے ہیں راجزانے دیلی میں پسندہ انڈیا گیٹ پر پچاس سالوں میں جلنے والی امر جاوان جیوٹی آج بجھا دی جائے گی اسے نیشنل وار میموریل پر جلنے والی جیوٹی میں ملا دیا جائے گا آج ایک کارکرم کے تیارت انڈیا گیٹ سے لگ بھارت چار سو میٹر دوری پر اسے تراشتریہ سمر سمارک پر جلنے والی جیوٹی میں بلے کر دیا جائے گا بھائی اس پر کانگریسٹر راہول گاندی نے ٹویٹ کر لگا کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ویر جوانوں کے لیے جو امر جیوٹی جلتی تھی اسے آج بجھا دیا جائے گا اس بیباد پر کیندر سرکار نے کہا ہے کہ امر جوان جیوٹی کی لاؤ بجھ نہیں رہی ہے اسے راشتریہ یو دسمارک میں جلنے والی چوٹی میں زلین کیا جا رہا ہے اب یہ جوالہ راشتریہ یو دسمارک میں پرچھولیت رہے گی راجزانے دلی میں مکہ منترین روید کشتیوال نے اوپرا جپال انیل بیجل کو ویکنڈ کرفیو ختم کرنے کا پرستاو بھیجا ہے اس کے ساتھ ہی دکانوں کو کھولنے کے لیے جاری اور ایون کے نیم کو بھی ختم کرنے کا پرستاو بھیجا ہے اور نیچی دفتر بھی پچاس فیسدی لوگوں کی موجودگی میں چلائی جا سکتے ہیں ہریانہ اور ہماشل سرکار کے بیچ سرسطین ندی پر آدی بطری باندھ نرمانت کا ایم او یو سائن ہوا مکہ منتری منوحلال اور ہماشل کے سی ایم جائران تھاکور کی موجودگی میں دونوں پردیش کے مکہ سچیو نے ایم او یو سائن کیا کارکرہ میں دونوں پردیشوں کے مکہ منتری کے علاوہ مکہ سچیو اور انہی ورشت و دکاری موقع پر موجود رہیں گے باندھ کے بننے سے کسانوں کو سچائی کے لیے پانی اپلپد ہوگا اور کئی گاؤں بارک رباویت ہونے سے بچ جائیں گے وہی باندھ کا دکارن شہصہ ہماشل میں بنے گا دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تین ہلاک ستالیس ہزار دو سو چھوان نئے کیس آئے سامنے ساتھ تین لوگوں کی موت ہوگئی دیش پر میں کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون کا خطرہ آتیجی سے فیلتا ہی جا رہا ہے دیش کے انتیس راجیوں میں اومکرون کے نو ہزار چیسو باندھ میں ماملے سامنے آئے ہیں مہاراست میں کورونا کے چوبیس گھنٹے میں چھوالیس ہزار ایک سو سنتانویں نئے ماملے آئے سامنے اور سائفیس لوگوں کی موت ہوگئی ہریانہ میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے نو ہزار پانس و انتہاون نئے کیس آئے سامنے شے مریض کی موت ایک دن میں سات ہزار دو سو چھوٹر مریض رکاور ہوئے گروگرام میں کورونا کے 2845 نے ماملے آئیس صاحب نے 24 گھنٹے میں 2175 مریض ریکاور ہوئے اور دو کی موت ہوئی ایکٹیف کیس کی سنکھیا 24000 کے پار فریدہ باد میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 1080 نئے مریض ملے ہیں کل سنکرمتوں کی سنکھیا 12000 کے پار ہیں بیوانی میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 189 نئے ماملے آئیس صاحب نے 75 مریض ریکاور ہوئے ایکٹیف کیس کی سنکھیا 730 کے پار کروشیت میں 24 گھنٹے میں کورونا کے 233 نئے ماملے آئے سامنے 909 مریض ریکاور ہوئے ایکٹیف کیس کی سنکھیا 765 کے پار سلسطہ میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 235 نئے ماملے آئے سامنے 150 مریض ریکاور ہوئے ایکٹیف کیس کی سنکھیا 461 کیتھل میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 117 نئے ماملے آئے سامنے 969 مریض ریکاور ہوئے ایکٹیف کیس کی سنکھیا 770 کے پار پہنچی پچھلی شابیس کرتے میں رتیا میں کورونا کے چوتیس نے معاملے آئے سامنے ایم او یو ڈاکٹر بھارت سنگھ نے ناغری کو کچھ اتارونی دیتے ہوئے کہا کہ سرکار کی گارٹ لائزنز کا پادن کرے نہیں تو مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیتھر ناغری کا اسپطال میں سویدھاؤں کی کمی کی چلتے مریضوں کو پریشانیوں سے جوجنا پڑ رہا ہے ناغری کا اسپطال کی وغستہ ادھیکاریوں کی لاپرواہی کی بھیٹ چٹ رہی ہے اسپطال کی تینوں لفٹ خراب ہے اس کے ساتھ یہ اکثری مشرین اور کئی مشرینیں پچھلے کافی دنوں سے خراب پڑی ہیں جس کی طرف پرشاسن کوئی دھان نہیں دی رہا ہے سیویل سرچن کاریلے سے دیری سے فائلے پاس ہونے کا عروف لگا ہے جس کی چلتے ویبھا کے بہت سارے ضروری کام آبھی بھی پینڈنگ پڑے ہیں جس کا خامیازہ آم جنتہ کو بکتنا پڑ رہا ہے نیشنل ہیلتھ مشن ہریانہ کی ایک سو اٹھانبے نئی ایمبولنس کو ہریانہ کے سواسط منتری انگل ویچ نے دکھائی ہل اچھنڈی ہے ویچ نے کہا کہ یہ ایمبولنس راجچو نے اپنے پیسے خریدے ہیں ویچ نے کہا کہ روگی تک پہنچنے کی عاصف پرتکریہ سمیہ چودہ منٹ ہے اور نیکٹم سواسط سوویدھا میں روگی کو پہنچانے کے لیے سمیہ تیٹیس منٹ ہے یمنونگر میں لگے چار میڈیکل آکسیجن پلانٹ کی جانکاری دیتے ہوئے سیویل سرچن ڈاکٹر ویچ اے دہیا نے کہا کہ یمنونگر میں میڈیکل آکسیجن پلانٹ کو نیچی کمپنیاں نے سپانسر کیا ہے میڈیکل آکسیجن پلانٹ میں بچھلی کی قلت کو لے کر کہیں نہ کہیں پریشان سامنے آ رہی ہے ڈاکٹر ویچ اے دہیا نے بتایا ہے کہ اس طرح کے میڈیکل پلانٹ پر 24-7 ایکٹرسٹی رہنا ضروری ہوتا ہے فرید آباد میں لگاتار تیز گتی سے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے جس کے چلتے اب تک 92% یعنی 34 لاکھ سے آدھیک لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے اور جلدی 100% ویکسینیشن کا ٹارگیٹ بھی پورا کر لیا جائے گا دوسری ڈوس کے علاوہ 15-17 سال کے یواؤں کا تیز گتی سے ویکسینیشن کیا جا رہا ہے ساتھی 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کو پرکوشن روز دینے کا کام بھی سجارو روپ سے چل رہا ہے سیویل سرجن نے بتایا کہ زیلے میں اب تک 24 لاکھ 85273 سے آدھیک لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے سونا میں کورونا کھولے کر آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے لوگوں کو دھککی کھانے پڑ رہے ہیں لوگ آروف ہے کہ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ 3 سے 4 دن کے بعد مل رہی ہے کرنال میں ڈیفولٹوروں کے خلاف نگر نگم کا بڑا ایکشن نگم کی ٹیم ٹیسٹ ڈکانوں پر خرے گی سیلنگ کی کارروائی نگم کرائیداروں پر 60 لاکھ سے ادھیک کرائیہ وصولنے کے لیے نگم نے شروع کیا بھی ہے نومے منڈرے کا بستچار کا ماملے میں شکایت کے 10 دن بعد کارروائی نہیں ہونے پر گاؤں اکٹیڈلی دوسا کے لوگوں نے اپایوک کپٹن شکتی سنگ سے مل کر گھرشت و دیکاریوں پر کڑی کارروائی کی مانگتی اپایوک تشکتی سنگ لے اس ماملے میں گرامیڑوں کو کھا کھڑا سنگیان لے کر اوچت کارروائی کا آش وصن دیا کرنال میں کسان یوریا خات کو لے کر دردر کی ٹھوکری کھانے کو مجبور ہیں لیکن ان پر یوریا خات کے ساتھ خات بکرتہ دکاندار زبردستی دوائیاں تھوپ رہی ہیں خات بکرتہ دکاندار کے گودام میں قریب 350 کٹے یوریا خات کے رکھے ملے کسانوں کے ہنگامے کے بعد کرشی ویباک کے ساہیک تقنیقی پربندن سعید کرشی دیکاریوں نے پولیس کی موجودگی میں کسانوں کو پانچ پانچ کٹے خات بکھوائے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر دکاندار کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو وہ کو ادھرنات مدرشن کریں گی کسانوں نے آروپ لگایا کہ بازار میں سریعام یوریا خات کی خلابازاری ہو رہی ہے سرسہ میں ایسٹی ایم نے روڑی بازار سمیت پورے شرکک کیا دورہ اس دوران کچھ دکانوں پر سوشل لسٹنسنگ کے نیموں کی پانلہ نہیں کی جا رہی تھی اور گراہک بھی بینہ ماس پر کھڑے ملے ہیں وہی ایسٹی ایم نے دکانداروں کا پانچ سو روپے کا چلان کٹا ہے اسی کے شویر کے خیئے ان نے دکانداروں کو بھی نیم پالن کرتے ہوئے گراہکوں کو بیتا پرویش دینے کی خدایت دی دی فریدہ باد کی عرابلی کی پہاڑیوں میں ہزاروں گائے اور ملت جانوروں کی عوشش ملنے سے پرشاسن اور پولیس کے ہوش اڑ گئے لگ بگی کلومیٹر کے جنگل میں علاقے میں جنوروں کی ہٹیوں کے دھیر لگے ہوئے دکھے شہر سے مرے ہوئے پشیوں کو بیگیانک پریقے سے نشٹ کرنے کا ٹھیکہ جس ویکتی کو دیا ہوا تھا اس نے نیموں کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے عرابلی کی پہاڑیوں اور جنگل میں ملت جانور ڈالنے شروع کر دی لوگ کا یہ بھی عارف ہے کہ ملت گائیوں کے عوششوں کو بوڈی بجانے والے سپلیمنٹ میں ملا کر لوگوں کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے رازور میں نہیں تھم رہا اوید خدن کا خیل خندن اور اوورلوڈ پر کاروائی کرنے والے عدیقاروں کو روکی کرنے والے گروپ فرس کری اوورلوڈ سپ گروپوں میں عدیقاریوں کی لوکیشن شیئر کر دیا جا رہا ہے خدن کا خیل بللپ گڑ میں جائم کی سمرشت سے نشاط دلانے کے لیے ایلیویٹڈ پول بڑھنانے کے لیے تیاری ڈی پی آر کا ویپاری سنگٹن اس کا ویروت کرا رہا ہے بللپ گڑ میں ویپاری پرستاویت ایلیویٹڈ پول کے ویروت میں اتر رہے ہیں ویپاریوں کا کہنا ہے کہ ایلیویٹڈ پول بڑھنے سے ان کے ویپار پر اثر پڑے گا انہوں نے بتایا کہ پہلے سے ہی آراتک مندی جھیل رہے ہیں پنچکلا میں سی ایم فلائنگ نے کی بڑی کاروائی 26 جنوری کو لے کر سی ایم فلائنگ سکوائٹ کی ٹیم اور سی آئی ڈی نے کیا سنسنی خیص خلاصہ کالکا کے ایک گھر سے اوید ہتھیار سمیت اکی فورٹی سیون کے انجندہ قارتوس کی برامت سی آئی ڈی اور ہریانہ سیام فلائنگ سکوائٹ کی ٹیم نے لگ تل ویدر کو گرفتار کر کالکا پولیس تھانے میں ماملہ درش کرا لیا دکشن ہریانہ بشلی ویتران نگم کے سرکل سیکٹر 23 پر بشلی کرمچاری یونین نے کیا ویروز ہریانہ سٹیٹ ایلیکٹریسٹی بھوٹ برکر یونین کے سرکل نے ویبھاگ کے سپریڈنڈنٹ انشینیر ندیش کمارا ککڑ کو سوپا ویروت پت کرمچاری کا کہنا ہے کہ بشلی دفتروں کو ٹھیکیدار کے ہاتھوں میں دینے کا یا دی کوئی فیصلہ لیا تو HSEB ورکر یونین اس کے خلاف کریں گے پھر اوٹ کرمچاریوں نے دفتر بند کرنے کے لیے ہیچوٹ آدمی پتہ آباندر پچھلے کچھ سمجھ سے پرشاستن شویر میں بھگری ٹرافک ببستہ کو صدارنے میں چٹا ہوا ہے اسی کے دہات نگر پریشت اور ٹرافک پولیس نے سیوکت عبیان چلاتے ہوئے شویر کے بازاروں میں اتکرمن کھٹویا اس دوران کافی دکانداروں نے دکانوں کے باہر سامان رکھا ہوا تھا جسے ٹیم نے زبط کر دیا ہے سامان زبط کرنے پر دکانداروں کی ٹیم کے ساتھ بحث پاجی بھی ہوئی ہے پرشاستنی ٹیم نے حدیات دی ہے کہ اب دکانوں کے باہر اکی سامان کو ضبط کیا جائے گا اس لئے دکاندار اپنی دکانوں کے باہر سامان نہ رکھیں رتیا میں ہریانہ چاتر یونین کے پینر تلے سیکڑو چاتروں نے سکشو سنستان کھولنے کی بانگ کو لے کر پترشن کیا چاتروں کا یہ کہنا ہے کہ جب شراب کے ٹھکے کھولنے کا سمیں بڑھا دیا گیا دفتروں میں کام کاز چل رہا ہے تو سکشو سنستانوں کو کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے چاتروں نے کہا کہ شبی جنوری تک اگر سکشو سنستان نہیں کھولے جا گئے تو چاتر آندولن کریں گے جس کا ذمہ دار پرشاستن ہوگا جلدھی پنہانا اور پنگاو شہر کو جان جیسی سمسیاؤں سے چھٹکارا ملے گا دراصل شہر میں زمین ادیگرہن پلکریہ شروع ہو گئی ہے اس دوران شہر کے بیج سے بائی پاس نکلے گا پتہ آباد میں بلیک میل کرنے کا سنسنی خیز معاملہ آیا سامنے سرسام مند بدھی لوگوں کی دیکھ بال کرنے والے بھائی کنیہ آشرم گے سنچالک کیشلی ویڈیو بنا کر کیا بارن پولیس نے دریہ پور گاؤں نوازی پتی پتنے کو بلیک میل کرنے کے آروپ میں رنگی ہاتھوں نگوی لیتے ہوئے کیا گرفتار اسی دوران پولیس نے دو لاکھ روپے کی برامت پولیس نے آروپیوں کے خلاف دارہ 384 اور 34 کے تحت معاملہ درج کیا سرسام میں برنالا روڈ بال بھون میں زلہ بال کرلیان پریشرت نے جاگرکتار شیویر کا ایوچن کیا کاریکٹرم میں پولیس عدکشک ڈرکٹر ارپیت جوین نے کی ہے شرکت پولیس عدکشک ڈرکٹر ارپیت جوین نے نشاہ چھوڑنے والوں کو کیا سمبانت نشاہ کی خاتمے کے لیے آم جن سے مانگا سائیوک نشاہ چھوڑنے والوں کے نے کہا دوسروں کو بھی نشاہ چھوڑنے کے لیے کر رہی ہیں پریڈیت نو میں انٹی نارکوٹکس سیل نشاہ کی خلاف اپیان نارکوٹکس سیل نے داورڈو شیطر سے ایک نشاہ تذکر کو کیا گرفتار آروپی کے پاس سے پاس تیس نشاہ لی سرپ اور سویفٹ کار کی برامت آروپی کے پہچان شاکن پوتر شویر محمد نیوازی جدہ دارہ کے روپ میں ہوئی ہے آروپی کے خلاف سمبانت دارہوں کے تحت دھانا صدر تاورو میں معاملہ درش کیا گیا ہے نو کے شکرابہ مارک پر نیالا موٹ کے سمی پریزل چل رہے پورک سرپنچ خلیل احمد عمری کو صرف گاڑی نے پیچھے سے سردار ماری ٹکر پورک سرپنچ نے موقع پر رہی دم توڑ دیا پنگوا پولیس نے شاہ کو قبضے ملے کر علا آفیہ سامان اسپطال ماری کھیڑا سے پوسٹ مٹم کر آکر شاہ پریجنوں کے حوالے کر دیا ججر میں تیز گاڑی کی چھپیٹ میں آنے سے بائک سوارے کیوک کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ اس کا ساتھی گمدی روپ سے کھائل ہو گیا حادثے کے بعد گاڑی چالک موقع سے افرار ہو گیا گھٹنا سے قصہ گرامیڈوں نے ججر ریواری نیشنل ہائیوے جام لگا دیا گرامیڈوں کی مانگے کی حادثے کو انجام دینے والے گاڑی سالک کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تو پولیس آر اوپی کی جلد گرفتاری کا دعویٰ کر رہی ہے پولیس نے آشوہ سن دے کر گرامیڈوں کا جام کھلوایا بہادر گڑھ میں چوروں نے تھانے میں مہچ سو میٹر کی دوری پر زیرڑی شوروں میں سندیماری کی ہے اور لاکھوں روپے کی سنوچانہ آسون نے چواندی کی گہنیں چوری کر لیے ہیں چوری ہوئے گہنوں کی قیمت قریب چالیس لاکھ روپے بتائی چاہ رہی ہے چور جیوار توڑ کر شوروں میں آئے اندر داخل ہوئے اور چور دوسو کلو ورچن کی پیچوری کو گیس کٹر کی مدد سے سونا چاندی چورایا تردہ بات میں کیڑی پول کے پاس نیر میں آگیاد مہیلا کا شو ملنے سے سنسنی فیل گئی سوچنا پاکر موقع پر پہنچے پولیس نے شب کھولے کر پوس محتم کے لیے بھیج دیا پولیس نے آروپیوں سے ہفیار اور واہن برامت کے ساتھ ساتھ اس ماملے سے چڑی ان لوگوں کے بارے میں ابھی پوسٹاج جاری ہے دونوں آروپیوں کو نیالے میں پیش کر ریماند پر لیا جائے گا اور پوسٹاج کی جائے گی کرنال میار کے پورا ملاقے میں دکاندار کے ساتھ مارپیٹ کا ماملہ آیا سامنے مارپیٹ کے بعد سڑک پر جام گا کر دکاندار بیٹھ گئے ہلکی بارش ہو رہی تھی پھر بھی دکاندار تس سے مسک نہ ہونے سے کئی سمیہ تک وہاں جام میں فسے رہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولیس تھانے کا ایس ایچ او اور نے سمجھانے کی کوشش کی لیکے دکاندار نہیں مانے موقع پر ڈی ایس پی نے پہنچ کر دکانداروں کو سمجھایا تب دکانداروں نے ڈاستہ کھولا دکانداروں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے اور مارپیٹ کے چلا جاتا ہے دکانداروں میں کافی زیادہ روش ہے مدمارشو کا پولیس کا بلکل بھی خوف نہیں ہے گرگرام کے سیکٹر چپن میں ایک ٹوٹ میں کسٹرکشن کے دوران میٹی دھسنے سے دو مزدوروں کی موت ہو گئے دونہ ہی مزدوروں کو میٹی سے نکال کر کس مہتم کے لیے اسپتال ویج دیا گیا فلال پولیس مامرے کی تفتیش میں جتی ہوئی ہے مداشتری رازتانی دلی سمیت پورے انسی آر میں کوہرے اور ٹھنڈ کی دوہری مار پڑ رہی ہے رازتانی ہی نہیں بلکہ اتر بھارت راجشویوں میں کوہرے اور شیلٹ لہر کا اثر دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آسر دلی سمیت اتر بھارت کے شیر راجشویوں میں تین دنوں تک بارش کے آثار ہیں کیتھل میں گھنے کوہرے کے چلتے ویزیبیلٹی لگ بک شنیے پر پہنچی سامان جن جیون پر بھاویت ہائی وے پر ٹرافیک سپیڈ پر بریک لگ گئی ہے کرنال میں کلکڑاتی چند اور کوہرہ چھایا ہوا ہے دھنے دھوند کے چلتے ویزیبیلٹی لگ بک شنیے پر جا پہنچی پردان منتری نریندر موڈی اور موریشوس کی پردان منتری پروند جوگنات نے سیوکت روپ سے موشب موریشوس میں بھارت ساہیتہ پرابت ساماجی کا آواز اکائی اوبر یوشنا کا اوٹھاٹن کیا پی ام نریندر موڈی نے کہا کہ بھارت اور موریشوس ستحاس سنسکرٹی بھارشا اور ہید ماہ سگر کے ساجہ جل سے ایک جوٹ ہے آج ہماری مچبوت وکاس ساجہ دھاری ہماری اہنشت سمبندوں کے ایک پرمک ستنب کے روپ میں اوبری ہوئی ہے اپنی دوسر پندرہ کی آترہ کے دوران موریشوس میں میں نے بھارت کے ساموڈی ساہیوکی درشتی کو اور شیطر میں سبھی کے لیے سرکشہ اور وکاس کو ریکھانکیت کیا تھا دیش میں ازادی کے امرت محصف سے سورنڈیم بھارت کی اور کارکرم کی شروعات ہو گئی ہے بی ام نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کارکرم میں حصہ لیا بی ام موڈی نے کہا کہ برہم کماری سنسطہ کے دورا ازادی کے امرت محصف سے سورنڈیم بھارت کی اور کارکرم کی شروعات ہو گئی ہے سماجبہ دی پارٹی پرموک اکھلی شادو پہلی بار ویڈانسوا بات چناؤں لڑیں گے پارٹی نے انہیں مینپوری کی کرحل سیٹ سے چناؤں میں اتر رہا ہے جس سے سیٹ اسے اکھلی شادو میں اتر رہے ہیں اور سفا کے سب سے سیف سیٹ مانی جاتی ہے کرحل میں سماجبہ دی پارٹی کو دوزل ساتھ اسے پہلے چٹا تھی کہ اکھلی شادو آزمگر سے چناؤں میں اتر سکتے ہیں خود اکھلیش نے بھی کہا تھا کہ وہ آزمگر کی جنتہ سے پوچھ کر چناؤں میں اتر رہیں گے پتر پردیش میں کانگریس کو پھر ایک بڑا چٹکہ لگا ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ پوسٹر کا چہرہ پرینکہ مورے بھاجپا میں شامل ہو گئی ہیں پرینکہ مورے کانگریس کے تکر بٹوارے کو لے کر بیہت ناراض تھیں اور پارٹی پر کئی گمبر آروپ بھی لگا چکی ہیں حالی میں مورے نے کہا تھا کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کیونکہ والے ایک ناراض کے روپ میں پرستک کیا گیا